آپ اس وقت جو اسکرین پر اہے تشبیریں دیکھ رہے ہیں جس میں کچڑا باہن چلاتے ہوئے کوئی عام شفائی کرمی نہیں جبکہ نگر پال کا ہرپال پر کے سی ام او پرطاب سنگھ کھینگر اور عدی اکشہ امیت عرف سونٹو اکوال نجر آ رہے ہیں سمپون مطردیس میں آہستائی کرمچاری ہرطال پر ہیں جبکہ ہرپال پر میں آہستائی کرمچاریوں کے ساتھ سفائی کرمی بھی ہرطال میں ان کا پورا شہیوگ دے رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے سفائی اویان میں کوئی بادہ نہ آئے اسی لئے عدیقش اور کرمچاری کچھ پارسدوں نے اہن لیا تھا کہ نگر کی سوکھتہ اویان کو ہم رکنے نہیں دیں گے اور اسی کے چلتے گھر گھر جا کر کچڑا کالیکشن کر نگر میں سفائی بہوستہ کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں عدکاری سنیے آپ لوگوں نے یہ نیا بھیلا اٹھایا ہے ہرطال کے دوران سوی نگر پالکہ کے پارسدگر اور عدکاری کرمچاری ایک ساتھ جھ گھر جا کر کچڑا اٹھا رہے ہیں اس اویان کی شروع بات کیسے کی آپ نے نگر پالکہ کے مدپدس کے سوی کرمچاری ہرطال پر ہونے کی طرح اس نکائے کی بھی کرمچاری مورتہ ہرطال پر چلے گئے تھے نگر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیل لگی تھی جگہ جگہ لوگوں کے گھروں میں بھری تھی تو ہم لوگوں نے ایک تیہ کیا کہ سبھی عدکار پارسدگر سبھی کرمچاری گر اور عدکاری سویم سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر نگر کا کچڑا اٹھائیں گے جس سے نگر میں ایک اچھا میسے جائے گا اور لوگ اپنا کچڑا گھر کے دسدگر میں رکھ کے گاریوں میں ڈالیں گے اس سے نگر کو سوکشتہ کی اور بڑھائیں گے اور نگر کو سوکشتہ رکھنے کے لیے دو دن سے آپ لوگ نگر میں کچڑا اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں تو لوگوں میں بھی جاگروتہ آئی ہے کل دیکھا ہم نے کہ لوگ باکشم روڈ کا کچڑا اکھٹا کر کچڑا گاڑی میں ڈال رہے ہیں تو اپنا نگر سوکشتہ کی اور آپ لوگوں کو دیکھ کر آگے جا رہا ہے کیا آپ لوگ اور نگر باشیوں کو سندیج دینا چاہیے ہیں نہیں ہم نگر باشیوں کو یہی سندیج دیتے ہیں کہ جب تک ٹھیک ہے ان کی حرطہ چل لہی ہے اس کے پیچھے اپن کو نگر کو سوکشتہ نہیں رکھنا ہے نگر کو سوکشتہ رکھنے کے لیے اپنا کچڑا ڈیسٹرین میں ڈال کر ہماری گاڑیاں پرتی دن آئیں گی انڈ ڈرائیور آئیں گے ہم لوگ آئیں گے تو اس میں کچڑا گاڑی میں ہی ڈالیں جس سے نگر سوکشتہ رہے اور نگر نمبر ایک پہ رہے دھنو بہت عددکش مہودائے آپ لوگ جو ایک کچڑا گاڑی لے کر گلی گلی نگر نگر جا رہے ہیں تو لوگوں میں ایک الگ جیا گلکتہ آئی ہے اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے کل سے ہم لوگوں کے دوارہ یہ ایسا بھیان کی سروعات کی گئی گی تو یہ کھرمچاریوں کی حرکتہ ہونے کاراں ہم لوگ سویم کچڑا کلیکشن راڑیاں چلائیں گے اور کچڑا کلیکش کریں گے جہاں کچڑے کی دھیر لگے ہوں گے جن کو سارو بہنے کی بھی اور کہیں نہ کہیں نگر کی جنتہ یہ دیکھ کے جاگرو پوری ہے کہ ہمارے نگر کا برخم نگرے وہ اتکاری سارے ملکے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ دو چار دن ایسا کچڑا اٹھائیں گے تو اپنا سہر اندور کی اور جانے میں کچھ ہی سمجھ لگے گا اور پہنچ جائے گا اس سمندھ میں آپ جنتہ کو کیا سندیش اور کیا جنتہ سے پکچھائے رکھتے ہیں اگر یہ ہمارے محنت کرنے سے ہم لوگوں کے کچڑا اٹھانے سے ہمارا سہر سوچتہ میں اتنے اچھی پائزان پر جا سکتا ہے تو نشط دروب سے ہم لوگ دو چار دن نہیں ہم لوگ کنٹینویس کچڑا اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور نگر کی جنتہ اسی پرکار سہیو کرے آج پانچ ماہ دن ہے آستائی اور استائی کرمچاری کی حرطہ لگے لیکن پھر بھی نگر میں نکلنے سے ایسا نہیں لگتا کہ پانچ دن سے سفائی نہیں ہوئی ہے آپ لوگوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے نگر واسی اس سے جاگ رکھ ہوئے ہیں اور روڑوں پر شفائی بھی دکھ رہی ہے بلکل بلکل جاگ رکھ ہوئے ہیں سلکوں پر کافی ہفتہ سفائی ہو رہی ہے اور کل بھی ہم لوگوں کے دوارہ کنٹینویس کے ہمارے انجینئر مہدہ ایسی ہے مرساہب مالی پارسک گرم کے دوارہ سوہم میری دوارہ ہمارے کچھ چماس سے بھی سہیوگیوں کے دوارہ ہمارے مستروں کے دوارہ پترکار ساکھیوں کے دوارہ سب لوگوں کے دوارہ مل کر کچڑا اٹھایا گیا تو کہیں نہ کہیں جب ہم کچڑا اٹھائیں گے تو نگر ساپ ہوگا دھنو باتت دکھ مہدہ